یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ان کو بتائیں کہ جی امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہجری میں امام انیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے امام شافعی 204 ہجری میں 204 میں فوت ہوئے آم امیر حنبل 241 میں فوت ہوئے تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے پھر امام بحاری کب فوت ہوئے وہ ہم کہتے ہیں جی 256 میں پیدا کب ہوئے 194 میں پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی امام اب انیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے امام انیفہ کے مرنے کے چوالیس سال کے بعد امام بحاری پیدا ہوئے ہیں اب آپ امام بحاری کی بات مانیں یا امام انیفہ کی اے بھی چکڑ دے جائیں رکھو ذرا صبر کرو آپ نہ امام بحاری کی بات مانیں نہ امام حریفہ کی بات اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں اگر امام انیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے ہیں حدیث کی تو جگڑا ختم ہو جاتا امام مالک کی کتاب الموتہ امام مالک پوری دنیا میں موجود امام شافی کی کتاب موسنط شافی پوری دنیا میں موجود ہمارے پاس رکھی میں یہ ساری